ہم جہاں پانچہ ایتراج ایکٹر کا سوال ہے ایک ہی دفعہ ہم یہاں کی بی ڈی سی اور لڈاک کی بی ڈی سی بن گئے ملک بھی ایک ہے سٹیٹ بھی ایک ہے ایک سٹیٹ کے دو یوٹی بن گئے تو قانون جو لاگو ہوگا وہ دونوں پر ایک ہی ہونا چاہے لڈاک کے جو بی ڈی سی صاحبان ہیں ان کو ایک کرو روپیہ بی ڈی سی فنڈ ہے ہمیں پچیس لاکھ روپیہ ہے وہاں ابھی ریزنٹی وہاں کے گورنر صاحب ایل جی صاحب نے وہاں کے ساڑھے اٹھارہ ہزار روپیہ آن ریجم کیا ایک بی ڈی سی کے لیے ہمیں پندرہ ہزار روپیہ ہے ایک بات جبکہ ہم بہت ہی ڈسٹروربڈ ایریا میں رہتے ہیں دیکھیں پچھتے دو سال سے ہم ہوتلوں میں بند ہیں ہفتے میں ایک دفعہ گاڑی یا مشکل سے دو دفعہ گاڑی آتی ہے ہم لوگوں کے پاس پہنچ نہیں سکتے ہیں لوگ ہمارے پاس پہنچ سکتے ہیں یہ گریویانس نہیں ہے نیویے دینے گورنمنٹ اپ انڈیس ہے اپنی ایل جی صاحب سے آپ پاورفل ایل جی صاحب ہے جمہ کشمیر کی نمائند کی کرتے ہو جب لادہ کے ایل جی صاحب لادہ کے لوگوں کے لیے لادہ کے بی ڈی سی کے لیے اتنی ریایہ دے سکتے ہیں تو آف کیوں نہیں ایک تو ہم کو لوگوں کے پاس پہنچنے دیجئے یا ہماری پریویٹ گاڈیوں میں جس طرح سے ہم چاہے ہیں اسی طرح سے ہم لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں لوگوں کے مسائل آپ تک پہنچھائیں گورنمنٹ تک پہنچھائیں دیکھیں ہم میڈییٹر ہے لوگوں کے اور گورنمنٹ کے بیچ میں ایک نمائندہ میڈییٹر ہوتا ہے جب آپ ہمیں ہوتلوں میں بند کر کے رکھیں گے تو ہم کون سی میڈییشن کریں گے نمبر ایک نمبر جناب بنائے اس لکو بنائے اس پانچ سر پانچ بنائے ایمگارز آئسکائر گورنمیٹ مطلب گامان شہرن کسی کانتار کی تو لہذا کریین پڑھیں پانچ سر پانچ بڑھیں میشو باسانتان پڑھ کوئی واریا یروینا ہوئی کیا جس چلان کیا نوشی یہ وہاں کیا او سائز بیڈی سوپا بیڈی سین یوشن یا ڈیڈی سین یوشن مطلب یہ آکھ پرابلی پہ کسان کمچک تھویمیت باندھ چونکہ جہاں تک یوٹی آف جومیٹ کشمیر کا تعلق ہے یہاں حالات خراب رہتے ہیں اور چونکہ الیکشن پروسس میں ہمیں جو ایم ایل ایز اور ایم ایل سیز کا جو انٹائیڈ گرانٹس ملتے ہیں ان سے اس وقت یوٹی جو ہے ہماری وہ محروم ہے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں اپنے ال جی لیفٹننٹ کورنر صاحب سے کہ جومو کشمیر کے بیڈی سیز کو اسی طرح سے ایٹ پار آن ریرم دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سی ڈی ایز گرانٹس ہیں اس کو بڑھا دیا جائے ابھی تک جو ان کو دیا گیا ہے پچیس لاکھ روپے چونکہ یہاں ایم ایل ایز کے فنڈس اس وقت ان سے ہم محروم ہیں ایم ایل سی فنڈس سے ہم محروم ہیں یہ ہمارے ڈسٹ کے کوئی اگر ہم اگزامبل دیں ہمارے ذلع بڑھگام کے یہاں ہمارے پانچ اسمبلی سیگمنٹس ہیں پانچ اسمبلی سیگمنٹس میں پانچ ایم ایل ایز کے تین تین کروڑ روپے پر ایئر آیا کرتے تھے اس سی ڈی ایز گرانٹس اس کے ساتھ ایم ایل سی ایک دو بھی ہوا کرتے تھے تو میں نے جملہ یہ کوئی بیس کروڑ روپے بنتا تھا سالانہ وہ گرانٹس جو واقتن پا واقتن مجبوری کے وقت تھا ہمارے عوام نمائندے لوگوں کو دیا کرتے تھے اور اس وقت چونکہ تھری ٹیئر جو پانچائیتی راج سسٹم میں ہمارا وہ مکمل ہو چکا ہے تو اس وقت ہمارے کسی کے پاس کوئی انٹائیڈ گرانٹس نہیں ہے اس کے علاوہ جو یہاں ایکومنڈیشن کی پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہم زیادہ جوج رہے ہیں کہ لوگوں کو ٹرانسپورٹ فیسلٹی نہیں ہے تاکہ وہ اپنی کانسٹیچونسز میں جا کے لوگوں کی بات سنیں اور سرکار تک پہنچائے